بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس بک ون چپٹر نمبر فورٹین فورتھ لیکچر کے ساتھ پروفیسر زشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں چپٹر فورٹین ہم نے سٹارٹ کیا تھا that is the story of a young man who was just wandering along the mall road اور different جو ہے وہ رائٹر نے جو فوکس کیا young man پہ اس کی dressing کے بارے میں اس کی personality کے بارے میں اور اس کے interest جو ہے مختلف چیزوں میں اس کے بارے میں اس کے attitude کے بارے میں خاصہ بتایا جس سے یہ establish ہو گیا کہ ان تمام aspects کے لحاظ سے he seems quite well to do he seems a rich man اور جو ہے وہ لیکن جلد ہی یہ ہوا کہ اس کا accident ہوا اور جب accident ہوا تو اس کو hospital لایا گیا hospital لانے کے بعد ایک دو nurses اور ایک جو ڈاکٹر ہے انہوں نے اس کو attend کیا اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کی تو وہاں پہ کیا ہوا اس کے جب کپڑے اتارے گئے تو نیچے سے اس کی غربت کیسے نکلی تو یہ چیزیں ہم نے آج دیکھنی ہے تو یہ سے ہم نے start کرنا ہے in the operating theater operation theater میں the assistant surgeon and the two nurses assistant surgeon اور دو نرسیں with their faces concealed behind masks with their faces جن کے چہرے concealed چھپے ہوئے تھے concealed چھپے ہوئے تھے behind masks mask کے پیچھے mask کے پیچھے چھپے ہوئے تھے نکابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے were attending to the young man نوجوان کی دیکھ بھال کر رہے تھے operation theater میں assistant surgeon اور دو نرسز جن کے چہرے جو ہے masks کے پیچھے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے پردے یعنی mask وہ ہی لگا لیا ڈاکٹرز تو ماسک آج کل دو ایسے کرونا کی وجہ سے سب بھی ماسک لگائے رکھتے ہیں تو ڈاکٹرز وہ کپڑے والا ماسک جو ہوتا ہے operation theater میں جو ہے وہ لازمی پینتے ہیں اور سر پہ بھی وہ کپڑا سا لپیڈ لیتے ہیں جو کہ ان کی ایک کیپ کی صورت اختیار کی ہوئی ہوتی ہے تو اکثر green color کے ہوتے ہیں تو وہی بات ہو رہی ہے کہ operation theater میں assistant surgeon اور دو نرسیں with their faces concealed behind mask concealed hidden covered screen mask sheltered behind mask were attending to the young man نوجوان کی دیکھ بھال کر رہے تھے only their eyes were visible صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی eyes were visible eyes were in view seeable noticeable observable صرف ان کی آنکھیں جو تھی وہ نظر آ رہی تھی he was lying he was lying on a white marble table وہ سفید marble table سنگ مرمر کی میز پر لیٹا ہوا تھا وہ سفید marble table پر لیٹا تھا سنگ مرمر کی میز پر لیٹا تھا his hair was still smooth against his temples اس کے بال جو تھے ابھی تک smooth تھے smooth ہموار جو ہے وہ کمڈ گلاسی ابھی تک ہموار تھے long his temples اس کی temples اس کی کنپٹیوں کے ساتھ اس کے بال ابھی بھی اس کی کنپٹیوں کے ساتھ بلکل ہموار تھے اچھا کنپٹیوں کے ساتھ ہموار تھے کنپٹیوں کے ساتھ بلکل سیدھے تھے یعنی کہ اس کی ہیر سٹائل خراب نہیں ہوا درمیان میں سے اگر اس نے اپنے بال سائٹوں پر بنائے ہوئے تھے تو کان کی پٹیوں کے ساتھ ابھی بھی بال تھے کوئی اٹھے ہوئے نہیں تھے کوئی بگڑ نہیں گئے تو his hair was still smooth against his temples اس کے بال ابھی بھی اس کی کنپٹیوں کے ساتھ جو ہے بلکل ہموار تھے سیدھے تھے the strong scented oil تیز کشبو والا تیل with which he had dressed it earlier جو کہ اس نے تھوڑا پہلے لگایا تھا that evening اس شام جو کہ اس شام اس نے تھوڑا پہلے لگایا تھا still gave out ابھی بھی دے رہا تھا faint ہلکی سی faint سی ہلکی سی order کشبو ابھی بھی ہلکی سی order aroma smell scent perfume یا fragrance دے رہا تھا ابھی بھی ہلکی سی خوشبو جو ہے وہ دے رہا تھا تیز خوشبو والا تیل جو اس شام تھوڑا پہلے اس نے لگایا تھا ابھی بھی ہلکی سی خوشبو وہ دے رہا تھا his clothes were not being taken off سکارف وہ سفید ریش می رومال تھا beneath the scarf beneath نیچے below under lower lower than the scarf رومال کے نیچے there was neither a tie nor a color نہ تو کوئی tie تھی neck tie تھی نہ color تھا not even shirt یہاں تک shirt بھی نہیں تھی when the overcoat was removed جب overcoat ہٹایا گیا it was found تو پتہ چلا that the young man was wearing underneath کہ نوجوان نے پہنا تھا underneath نیچے نوجوان نے جو پہنا تھا underneath جو پہنا تھا نیچے جو پہنا تھا only an old cotton sweater صرف ایک پرانا cotton کا sweater which was all in holes جس میں سارے سراخ تھے when the overcoat was removed جب overcoat ہٹایا گیا it was found that a young man was wearing underneath only an old cotton sweater یہ دیکھا کہ نوجوان نے نیچے صرف ایک پرانا cotton کا sweater پہنا ہوا تھا جس میں سارے holes سراخ تھے throw these holes ان سراخ میں سے one could see the dirty wist دیکھ دیکھی جا سکتی تھی یا کوئی بھی دیکھ سکتا تھا dirty wist گندی بنیان گندی بنیان جو کوئی بھی دیکھ سکتا تھا which was in an even worse state جو کہ زیادہ بری حالت میں تھی than the setter setter سے جو کہ سویٹر سے زیادہ بری حالت میں تھی layers of dirt male کی تہیں layers of dirt male کی male کی تہیں covered his body اس کے جسم پر چڑی ہوئی تھی he could not have had a bath for at least two months وہ کم از کم دو مہینے سے نہیں نہا پایا تھا only the upper part of his neck was clean صرف اس کی گردن کا اوپر والا حصہ صاف تھا and well powdered اور اس پر اچھے طریقے سے powder لگا ہوا تھا the shoes and the socks not came off the shoes and the socks جوتے اور جرابیں not came off اب اتاری گئیں جوتے اور جرابیں اب اتاری گئیں the shoes were old جوتے پرانے تھے socks جہاں تک جرابوں کا تعلق تھا in color and pattern اپنے رنگ اور pattern کے اعتبار سے design کے اعتبار سے the other was quite different from the other ایک دوسری سے بالکل مختلف تھی there were holes at the heels جرابوں کی ایڈیوں میں بڑے بڑے سراخ تھے یا سراخ تھے holes سراخ تھے at the heels ایڈیوں میں سراخ تھے and where the flesh shored through the holes اور جہاں تک گوشت shored through the holes ان سراخ میں سے نظر آتا تھا it was grimmed with dirt it was grimmed it was soiled dusty muddy slimmy with dirt یہ جو ہے اس سے مال سے اٹا ہوا تھا بھرا ہوا تھا he was by not dead اب تک وہ مر چکا تھا and his lifeless body اور اس کا بے جان جسم lay on the white marble slab سفید سنگ مرمر کی میز کے اوپر پڑا ہوا تھا the following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat جو اس کے overcoat کی مختلف جیبوں میں ملی نیچے رومال six anas and a few pies ش آنے اور چند پائیاں a half smoked cigarette آدھا پیا ہوا cigarette a little diary in which the names and addresses of a few people were noted جس میں چند لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے a list of gramophone records and a few hand bills اور چند ایک اشتہارات which distributors جو کہ بانٹنے والوں نے had thrust upon him اسے تھما دیئے تھے during his evening promenade اس کی شام کی promenade کے دوران چہل قدمی کے دوران جو کہ بانٹنے والوں نے اس کی شام کی چہل قدمی کے دوران اس کو تھما دیئے تھے alas afsos alas afsos his little cane اس کی چھوٹی چھڑی which was perhaps lost جو کہ شاید کھو گئی تھی at the time of the accident حادثے کے وقت was not included in the list وہ فہرست میں شامل نہیں تھی افسوس اس کی چھوٹی چھڑی جو کہ حادثے کے وقت شاید کہیں کھو گئی تھی وہ اس list میں شامل نہیں تھی تو یہ ہے کہ مطلب صرف اگر کوئی چیز miss ہوئی تو وہ چھڑی تھی اور اس کا مطلب کوئی اور چیز اس کی miss نہیں ہوئی تھی تو simply اس کے پاس تھا یہ کچھ یعنی ایک ڈائری ایک کنگی چھ آنے چند پائیا اور کوئی اس کی عربت جب ایکسپوز ہوئی تو رائٹر کا میسج جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا کہ جو بڑا پودھ پات والا بندہ یہ لگ رہا تھا تو اپیرنس is ڈیسیپٹیو جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے وہ دکھا ہوتی ہے بیسیکلی تو آگے دیکھیں اب اس کی ایکسرسائز سب سے پہلے ایم سی کیوز دیکھیں چوز دا کریکٹ آنسر ہے نوجوان کا جو اوور کوٹ تھا اس کا کیا کلر تھا سیکنڈ ہے جیسے شام ڈھلی تو پھر کیا ہوا موسم خوشگوار ہو گیا سردی زیادہ شدید ہو گئی خوشگوار ہوا چلنے لگی جو آسمان ہے وہ بادنوں سے بھر گیا بارش ہونا شروع ہو گئی تو کیا ہوا تھا جب شام ڈھلی تو سردی زیادہ شدہ تختیار کر گئی ثرڈ ہے کہ what was the condition of the overcoat overcoat کی کیا حالت تھی with the young man was wearing جو نوجوان نے پہنا ہوا تھا it was old پرانا تھا it was new نیا تھا it was ڈیانگ پھٹا ہوا تھا it was full of dust مٹی سے بھرا ہوا تھا تو it was old a first option پرانا تھا what did the young man find in music shop music shop میں نوجوان کو کیا ملا when he visited it جب found many people in the shop d there were books in the shop to a option first option there were musical instruments in the shop question five is when the young man died in the hospital after accident accident کے بعد نوجوان کی جب hospital میں death ہوئی what amount of money was discovered on him تو اس کے پاس کتنے پیسے ملے two hundred rupees only only six anas and a few pies nothing was found in his pocket only fifty one rupees تو b option جو ہے وہ correct ہے only six anas and a few pies 6 آنے اور چند پائیاں six تھے what were the names of two nurses who were on duty in the hospital hospital میں جو دو nurses تھی duty پر ان کے کیا نام تھے a نسرین and جمیلا b شہناز and گل c زکیہ and سوریہ d زاہدہ and کوسر تو b شہناز and گل that is correct option next ہے what was the owner of the shop wearing on his head وہ جو دکان کا مالک تو جو قریب والے لوگ تھے انہوں نے کیا الفاظ بولے a catch him b stop him c kill him d follow him to b جو ہے وہ correct option stop him اس کو روکو take the number number note take the number option ہے ہی نہیں تو stop him جو b ہے وہ correct ہے next ہے after accident what was the state of the young man بات آئی ہے نوجوان کے تو ادھر ہے کہ there was a lot of blood about ارد خاصا خون پھیلا ہوا تھا تو اگر there was a lot of blood about ہوتا تو وہ بھی text کا ہوتا لیکن یہ line blood profuse نہیں ہے اگر بات concept کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن یہ text کی بھی ہے concept کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے تو a best option ہے اس کے بعد ہے ایکسیڈنٹ کے بعد نوجوان کے جسم سے پہلی چیز کیا ہٹائی گئی تو c option white silk scarf یہ correct option ہے اس کے بعد short questions ہیں وہ دیکھنے آپ نے ٹیکسٹ والے اس میں first one ہے what was the color of the overcoat of the young man نوجوان نے جو overcoat پہنا ہوا تھا اس کا color کیا تھا تو the overcoat that the young man was wearing it was brown and it was although it was old yet it was well cut and its material was of good quality its laples were stiff and its sleeves were well creased تو یہ اس type کا جو وہ fashionable لگتا تھا اور he اس کے description ہی دے دیں زہر ہے کہ کیسی appearance تھی تو his hair was shiny and smooth and his mustache looked as if they had been drawn with a pencil and he was wearing side burns یعنی کلمیں بھی تھیں اس کی موچھیں پتلی تھیں اور جو بال تھے وہ shiny تھے he was wearing a brown overcoat with a half open floor in its button hole he was holding a stick in his hand a shard polish can تو یہ ہے اس کی description کہ بال اس کے ملائم چمکدار تھے لمبی کلمیں تھیں پتلی موچھیں تھیں overcoat پینا ہوا تھا اس کے بٹن کے سوراخ میں اس نے پھول بھی اٹکایا ہوا تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی he was also wearing a green felt head سب felt head بھی اس نے پینا ہوا تھا ترش زاویہ کے ساتھ یہ اس کی description آجائے گی why do people come out on the mall لوگ مال لوڈ پر کیوں باہر آئے تھے تو کیونکہ تھنڈ ایسی تھی جو لوگوں کو اکسار رہی تھی کہ وہ player میں تفریح میں آرام حاصل کریں تو اس لئے لوگ مختلف قسم کے hotel restaurants cafes and snake bars من رتح اٹھانے کے لئے باہر نکل آئے the people came out on the mall because there was cold that induced the people to seek comfort in player so the people come out on the mall in order to enjoy themselves among variety of hotels restaurant cafes and snake bars what were the people who came out on the mall wearing the people who had come out on the mall most of them were wearing overcoats that were of every kind from Astrakhan to rough military khaki such as are found in large bundles in second hand cloth shops to overcoats پرانے پہنے ہوئے تھے لوگوں نے ہر قسم کے تھے crockley والے سے لے کر خردرے خاکی کپڑے تک والے overcoats تھے جو لنڈے کی دکانوں میں بڑے بڑے پندلز میں مل جاتے ہیں why was the cat shivering billy کیوں کام رہی تھی january کا مہینہ تھا اور ہوا کے تیز بر فانی جھونکے فولات کی طرح لگتے تھے آج ہی کی آج 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 ڈیو آج ہی آج ہワی آج 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 dangerous had happened and he didn't want to be involved in any kind of trouble he took advantage of the darkness and sped in the night next ہے کہ who took the young man to the hospital نوجوان کو ہسپتال کون لے کر گیا تو ایک خاصا خاصا crowd کھٹھا ہو گیا ایک traffic inspector motorcycle پر روکا پھر ایک گاڑی کو روکا گیا اس کو گاڑی میں ڈالا گیا اور پھر ہسپتال لے جایا گیا quite a crowd had gathered there a traffic inspector on his motorbike stopped then a car was stopped and the young man was put into it and he was taken to the nearby hospital what kind of music was playing in one of the restaurants next ہے کہ ایک restaurant میں کس قسم کا music میں چل رہا تھا تو an orchestra was being played in one of the restaurant that is a western orchestra is a western music that is just played in form of a group so many people had gathered there they enjoyed the music they enjoyed the music and they were listening with great interest although the music was foreign so اگرچہ جتنا forum تھا باہر کی موسیقی تھی لیکن وہ بڑی دلچسپی سے لوگ کھڑے اسے سن رہے تھے تو ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا chapter جو ہے وہ complete ہوا کل انشاءاللہ آپ کو اس کا test دیا جائے گا تو اس کے بعد ہم next chapter start کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا